بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول ہیل کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کل بہت سے لوگوں کو جب غم اور پریشانی آتی ہے اور رنج و علم کے اندر وہ ڈوبے رہتے ہیں تو ہمارے بہت سے نوجوان تو غم اور پریشانی کے وقت کوئی سیڈ سونگ سنتا ہے کوئی میوزک سنتا ہے کوئی دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے کوئی دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے نکل جاتا ہے وہ ہر کوئی اپنی طرح طرح کی دنیاوی مشغولات کے اندر لگ جاتا ہے لیکن اس سے بھی اس کی غم اور پریشانی دور نہیں ہوتی میں آج ایسی دعا بتلانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ننیانوے بیماریوں کی شفا ہے ننیانوے بیماریوں سے شفا اس دعا کے پڑھنے سے ہوتی ہے یہاں جب مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ننیانوے بیماریوں کی دعا ہے ننیانوے بیماریوں کی دعا یہ دعا ہے اور جن میں سب سے ہلکی بیماری سب سے چھوٹی بیماری وہ ہے غم اور پریشانی غم تو ہم غم سے نجات پانے کے لیے تکلیف سے رنج و علم سے نجات پانے کے لیے دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں گناہوں کے کام کرتے ہیں گانے سنتے ہیں سیڑ سونگ سنتے ہیں لیکن جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کے اندر ہر بیماری کی شفا بتلائی ہے اور جن میں سب سے چھوٹی سب سے چھوٹی جو بیماری ہے وہ ہے غم اور پریشانی اور وہ بلکل آسان سی دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے ہم میں سے ہر شخص یہ دعا پڑھ کر اپنی غم اور پریشانی دور کر سکتا ہے اس لئے ہر شخص اس دعا کو یاد رکھیں اور جب بھی کوئی غم اور پریشانی ہو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا احتمام کرے لا حول ولا قوت یہ دعا اگر ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ چونکہ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے یہ قائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس لئے اس اعتقاد کے ساتھ یقین کے ساتھ ہم اس دعا کو پڑھیں کہ اللہ کے نبی نے اس دعا کے اندر اس دعا کو ننیانوے بیماریوں کی دعا بتلایا ہے اگر ہم اس یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں گے تو یقینا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہماری غم ہمارے رنج و علم تمام غم اور پریشانیوں سے انشاءاللہ بہت جد نجات ملے گی اس لئے جب بھی کوئی غم ہو کوئی پریشانی ہو تو ہم دنیا بھی کاموں میں مشغول نہ ہو ہم اللہ کا ذکر کرے ان دعاوں کا احتمام کرے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس لئے ہم اس دعا کا احتمام کرے یہ بہت ہی مجرب دعا ہے اس دعا کو پڑھنے سے 99 بیماریوں سے شفا ہوتی ہے جن میں سب سے چھوٹی ہے سب سے ہلکی بیماری وہ ہے غم اور پریشانی فقط واللہ خوال بھی ترجم للقا دنیا آپ کو پڑھنے کی بیماریévری جنرد